آپ کیا سمجھتے ہیں اس احتجاج کے دوران کیا کسی اور کی بھی سپورٹ ملے گی پی ٹی آئی کو؟ مجھے ایک بات بتا ہے پی ٹی آئی جو ہے میں ذرا اسی میں چلتے ہیں مولانا شیرانی پی ٹی آئی کے ساتھ آگئے؟ حمد رضا آگئے؟ چلے آنے والے دنوں میں پی ٹی آئی کے ساتھ بارہ سے تیرہ بڑی تگری شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت کا اعلان کرنے جا رہی ہیں پی ٹی آئی میں بارہ تیرہ تگری شخصیات جن میں علماء کرام بھی ہیں جن میں مشاہد کرام بھی ہیں جن میں بڑے سیاستدان بھی ہیں جب ایسے لوگ ان حالات میں سیاسی جماعتوں کی طرف آتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ سوچ کر آتے ہیں کچھ نہ کچھ دیکھ کر آتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں بڑی ٹریڈ یونینز بڑی لیبر یونینز بڑے کسانوں کے دو بڑے گروپ یہ بھی خان صاحب کے ساتھ آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خان صاحب کپتان باقیدہ طریقے کے ساتھ کھیل رہا ہے اور بہت سی جگہوں سے بہت سی سپورٹ ان کو حاصل ہے بہت سی جگہوں سے بہت سی سپورٹ ان کو حاصل ہے اگر سپورٹ حاصل نہ ہوتی تو شاید اب تک کچھ لوگوں کی جو خواہش تھی خان صاحب کی گرفتاری خان صاحب پہ مقدمات خان صاحب کو مزید رگرا وہ شاید شاید وہ پوری ہو چکی ہوتی اس لیے وہ پوری نہیں ہو رہی کہ خواہش کرنے والوں کے پلے کچھ نہیں ہیں اور سامنے جس کے خلاف وہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں اس کے ساتھ کراؤڈ ہے اس کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں اس کا ساتھ جو ہے بہت سی بہت سی بہت سی دعاوں کے ساتھ طاقتے میں موجود ہیں تو پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ مختلف حلقوں کی سپورٹ اس وقت موجود ہے اگر یہ مجموعہ اسلام آباد میں پہنچ جاتا ہے تو بائی دیس کا یاس یہ بھی نہیں کہ جو لازٹ ٹائم وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا تھا تاکہ وہاں پہ فورسز تائیونات کر دی جائیں تو کیا اب بھی فورسز تائیونات کرنے کی کوشش کی جائے گی بلکل کی جائے گی کی کی جائے گی ہو جائیں گی عمران خان کسی صورت میں بھی کسی فورس کے ساتھ نہیں لڑے گا عمران خان کسی صورت میں بھی کسی فورس کے ساتھ چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ رینجر ہو چاہے کوئی فورس ہو عمران خان کسی صورت میں کسی فورس کے ساتھ نہیں لڑے گا نہ پی ٹی اے کے کارکنوں کو ان کے ساتھ لڑنے کی ہدایت دے گا کوئی ایسا کام نہیں کیا جائے گا کہ جس سے کچھ لوگوں کی خواہش پوری ہو میں یہ پھر آپ کو یہ میں بالکل وہ چیزیں کہہ رہا ہوں وقت آئے گا آپ دیکھ لیجئے گا آپ چودری پرویز علیہی صاحب کی بات سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ بیانیاں تبدیل تھوڑے وقت کے بعد ہو جائے گا سازش مائنس ہو جائے گی اور مہنگائی موجود آئیشوز یہ بیانیاں آگے لے کے چلا جائے گا دیکھیں وہ چودری صاحب کی رائے تھی دیکھیں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ دونوں بیانیاں چاری رہیں گے اور لوگ ان دونوں بیانیاں سے پیچھے نہیں ہٹیں آپ کیا سمجھتے ہیں پذیرائی زیادہ کس میں ملے گی دونوں میں ملے گی دیکھیں بیانیاں بیسک جو بیانیاں ہیں وہ تو وہی ہے جو کہ خود مختار پاکستان وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ سے تعلقات ختم کر دیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ امریکہ کو چھوڑ دیں کبھی بھی کسی ملک کو نہیں چھوڑا جاتا لیکن ہر ملک کے ساتھ ڈیل اپنی اس کے ترمیٹک نیشن میں بھی کی جاتی ہے ہم کمزور نہیں ہیں کہ ہم اس کی نیشن میں کسی سے ڈیل کریں کہ جناب آئیں ہمارا سب کچھ لے جائے بس ہمیں رہنے دیں ایسا نہیں ہوگا اگر آپ کسی کے لیے کوئی قربانی دے رہے ہیں تو اس سے اس کا صلح تو آپ کو لینا پڑے گا اس سے اس ملک کے ہم کے لیے موافظہ تو لینا پڑے گا یہ بڑی یہ تو بھری کلیر سی چیزیں ہیں یہ تو عمران خان بھی کئی دفعہ کہا چکے ہیں کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کا دشمن ہے تو امریکہ کے دشمن ہو ہی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی میرے ملک میں آپ کے ملک کے کسی کامیں مداخلت نہیں کر رہا آپ میرے کامیں کیوں مداخلت کر رہے ہیں اگر امریکہ بھارت کا بھی برا اس کا بھارت کے ساتھ تلقات بڑے اچھی ہیں تو اگر وہ ایک ملک ہے دونوں ملک کے ساتھ تلقات اچھے رکھ سکتا ہے تو ہمیں کیا ہے ہم کیوں نہیں ہم پر ایسی مبندیاں کیوں ہم پر ایسا ظلم کیوں ہم پر ایسا معاملات کیوں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب کو اگر کوئی کہے کہ فوج سے لڑائی نہیں کریں گے خان صاحب کو کہے کہ کسی اور ادارے سے لڑائی وہ نہیں کریں گے خان صاحب اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے آج ٹیلر تھا ٹیسٹ آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میچ کا کیا کہتے ہیں میچ کی پریکٹس میں ہی تھا اور آج کے بعد آج پریکٹس میں دیکھنے کے بعد خان صاحب میں جو میٹنگ اس وقت کال کی ہوئی ہے اس میٹنگ میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں فیصلہ وہ گا جو خان صاحب کریں گے اور فیصلہ یہ ہے کہ خان صاحب جارے اسلام آباد کی طرف اور بڑے زور شور سے جارے ہیں اور اچانک کال ہوگی سرپرائز ہوگا خان صاحب ابھی چاہتے ہیں کہ بہت سے چیزیں کلیر ہو جائیں بہت سے اور معاملات لوگوں کے سامنے آجیں تاکہ یہ مکمل طور پر یہ لوگ بے نکاب ہو جائیں صحیح تو رانہ صاحب آگے بڑھتے ہیں بات کر لیتے ہیں یہ جو نیا اطلاق کیا جارہا ہے ملک بھر میں خیبر پختون خان نے تو اس سے انکار کر دیا سن نے اپلائے کیا پجاب بھی کرنے جارہا ہے مارکیٹس جلدی بند کی جائیں گے رات نو بجے کچھ جو سیکٹرز ہیں انہیں استثناء حاصل ہوگا لیکن توانائی کے بچت کے حوالے سے یہ پلان مرتب کیا گیا اب ان کی ڈیمانڈ سینے تاجر برادری کی کہ عید ہمیں گزار لینے تھے بعد میں بے شک سات بجے آپ بند کروالیں ہم بند کرنے کو تیار ہیں اب یہ جو وہ دن ہے ہم نے کرونا میں مشکل دن گزارے تھے وہ کرونا کی وجہ سے تھے اپنی جان بچانے کے لیے اب آپ توانائی کا بہران ہم پہ مسلط کر کے اس کا ٹیگ لگا کے ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ کاروبار پھر سے بند کر دیں تو ہم کیسے بند کر دیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ٹریڈرز کے ساتھ کیا مزید کشیدگی پیدا ہوگی بالکل ہوگی بلکہ وہ ٹریڈرز بڑے پریشان ہیں جو لندن میں باؤجی سے مل کے آئے جو دعوے کرتے تھے کہ حکومت بری اچھی جائے گی جو حکومت کے ساتھ کھرے تھے کمٹمنٹ کر کے آتے ہیں جو آپ کہیں گے وہ ہی ہوگا مارکٹوں میں جاتے ہیں وہ تو مارکٹوں والے سیدھی ہو جاتے ہیں لاجر وہ کہتے ہیں جی کیا ہم موکے مارے آپ دیکھیں یا سر اس شدید گرمی میں چھے بجے سے پہلے تو گھروں سے کس طرح نکلیں گے پیٹرول مہنگا ہر چیز پہنگی آپ دیکھئے گا کہ دکانداری ویسے کام ہو گئی ہے آپ کہتے ہیں جناب گھروں سے نکلیں گے لوگ صبح گڑا ہم گھر سے کس طرح نکلیں گے آپ ایک سرکاری ملازم ہیں آپ نے تین بجی یا چار بجے چھٹی کر کے گھار آنا ہے گھار آنے کے بعد آپ نے گھنٹہ دو گھنٹے تین گھنٹے ریسٹ کرنے ہیں اس کے بعد آپ نے بچوں کو ساتھ لے کر جانا ہے آئیں جی شاپنگ کرنے چلتے ہیں عید کی شاپنگ ہوئی روٹین کی شاپنگ یہی ہوگا نا کیا آپ سرکاری داروں کو کیا کہیں گے دفاتر کو جناب آپ صبح نو بجے گھر چلے جائیں اس لیے کہ ہم نے شام سات بجے ہیں نو بجے شاپس بند کرنا کنوانی ہے آپ گھر جا کے شاپنگ کریں یہ ہو سکتا ہے یہ ممکن نہیں ہے پھر اس کے بعد آپ عبدیان لگا رہے ہیں عید کے دین ہیں لوگ کرتے ہیں اور اوپر سے پاکستان کے لوگوں کا مزاج چینج ہے آپ جن ممالک کا ذکر کرتے ہیں ان ممالک کی اور اپنی اکانومی کی صورتی حال کو دیکھیں ان ممالک میں اور اپنے ممالک میں کہ ان چیزوں کو دیکھیں کہ وہاں پہ لوگوں کو کیا ملتا ہے ان کے ٹیکس کا پیسہ کس طریقے سے حرچ ہوتا ہے اور ان کو کیا فیدہ ملتا ہے یہاں پہ کیا فیدہ ملتا ہے چلے مجھے ایک چیز بتا دینا یہ نہیں ہوگا ٹریڈرز کے ساتھ ان کے پھڑے ہوں گے ٹریڈر کے ساتھ ان کا رفت پڑے گا اور آخر کار حکومت کو بیک پہ جانا پڑے گا میں آپ کو یہ لکھ کے دے رہا حکومت بیک فوٹ پہ جائے گی حکومت خرصورت میں بیک فوٹ پہ جائے گی اس پہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں ہوگا یہ ممکن نہیں ہے یہ کسی صورت دیکھیں کہہ دیا نا تاجروں نے انہوں نے کہا جی کرونا میں ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوا تو اب آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اثر مغرب جو ہے وہ کتنے بجی ہوتی ہے مغرب کی ازان جو ہے وہ سات بجے کے بعد ہوتی ہے اور جب سات بجے کے بعد مغرب کی ازان ہو رہی ہے تو آپ کیا زمین لوگ دھنڈا موسم ہوگا نکلیں گے نا آگے تو شدید گرمی کی لہر آ رہی ہے بے انتہا شدید گرمی کی لہر آ رہی ہے اور اس چیز میں اور اوپر سے تاجر کہتے ہیں جناب یہ تو ہمیں بتا دیں دیکھیں انہوں نے اوفر دی ہے انہوں نے کہا جناب یہ صبح سے لے کے شام تک کیا بجلی کی روڈ شیٹنگ نہیں کریں گے روڈ شیٹنگ بھی اسی طرح ہوگی روڈ شیٹنگ بھی اسی طرح ہوگی اس کے ساتھ بجلی کے ریٹس بھی بڑھ جائیں گے مہنگائی تو ویسے ہی مسلط ہے تو کاروبار کے جو دن ہے اگر اس میں کاروبار نہیں ہوگا تو پھر معاشی بہران سے کیسے نکلا جا سکتا ہے گھر کا خرچ کیسے چلایا جا سکتا ہے